موسیقی راجستان کے مکہ منتری اشک گہلوت کے بارے میں کہا چاہتا ہے کہ ان کا پورا پریوار پہلے جادو گری کو سمر پھٹتا یعنی ان کے پتا تو دیش کے جانے مانے جادو کرتے اور اشک گہلوت بھی ایک بہت اچھے جادو گر ہیں ان دور میں ایک وقتی نے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ جب وہ ان سے ملنے گئے تو انہوں نے انہیں جادو بتاتے ہوئے ایک چمچ کو کہا کہ دیکھو یہ چمچ کیسے اب ربر کا بن جاتا ہے اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے چمچ کو پوری طرح سے موڑ دیا اور اسے ربر کی طرح گھومانے لگے انہوں نے کہا کہ اشک گہلوت بہت دہی اچھے انسان ہیں اور وہ جادو بھی ہمیشہ دکھاتے رہتے ہیں ان کے جادو کی کئی شو ہو بھی چکے ہیں پہلے ان کے پتا تو راجستان کے جانے مانے جادو گر رہے ہیں کل ملاخر اشک گہلوت کی جادو گری راج نیتی میں بھی کام آئی اور وہ مکہ منطری کا پت پانے میں سفل رہے کہا جاتا ہے کہ وہ راج نیتی کے بھی جادو گر ہیں اور راجستان میں ان کی فالورز کی سنکھیا کروڑوں میں ہیں اشک گہلوت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کر کرتاؤں کے بات سیدھے سنتے ہیں اور ان تک سیدھے سیدھے پہنچ بھی جاتے ہیں